کسی بھی عبادت کے قبول ہونے کے لیے دو شرطیں ہیں ہم مومنوں کی زندگی کا جو اولین مقصد ہے جو سب سے بڑا مقصد ہے وہ اللہ رب العالمین کی عبادت کر کے اس کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنا ہے اور جو عبادت ہم اللہ رب العالمین کی کریں گے اس عبادت کے اندر جب تک دو شرطیں نہیں پائی جائیں گی وہ عبادت قبول نہیں ہوگی شاید آپ میں سے اکثر لوگوں نے یہ بات بارہا سنی ہوگی وہ دو شرطیں کیا ہیں؟ پہلی شرط ہے کہ عبادت کے اندر اخلاص پایا جانا چاہیے دوسری شرط یہ ہے کہ ہماری وہ عبادت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہونی چاہیے اگر ان دونوں شرطوں میں سے کوئی ایک شرط بھی نہیں پائی گئی تو ہماری عبادت کا کوئی فائدہ نہیں ہماری وہ عبادت اللہ حرب العالمین کے دربار میں قابل قبول نہیں ہے اس کی کوئی قیمت نہیں ہے آپ کا کوئی قیمت نہیں ہے خدا نہیں ہے آپ Church U اس کے ویدے اس کا بات کوئی قیمت نہیں ہے سا prophets